اسلام علیکم ناظرین میں عزمہ طاہف اور یہاں پر اپنے تمام فین کو ایک میسیج دینا چاہتی ہوں کیونکہ کافر دن سے آپ میری پوست دیکھ رہوں گے کہ میری امی بہت زیادہ بیمار ہے اور آٹھ برز دن تو ڈاکٹر کو یہ بتانے میں لگ گیا تھے کہ ان کو ہے کیا فائنالی کل جا کے پتا چلا کہ ان کو ٹائفائٹ تھا اور سارے ٹیسٹ جتنے بھی ٹیسٹ آ رہے تھے وہ سب بکل کلیئر آ رہے تھے لیکن کل ایک ریپورٹ جو ان کی پوزیٹیو آئی ہے تو اسے بتا چلا ہے کہ ان کو انفیکشن ہو گیا تھا اور بخار کی شدد اس وجہ سے اتانی رہی تھی لیکن اللہ کا شکر ہے اب بارہ دن بعد فائنالی کل رات سے میری امی کا جو بخار ہے وہ اترا ہے کافی کم ہوا ہے تو بس آج بہت سکون میں ہوں کہ اتنے دنوں بعد میں امی کو اٹھے ہوئے بولتے ہوئے اور بات کرتے ہوئے ایک ہے تو سب سے پہلے وہ تمام لوگ جنہوں نے میری ماں کے لئے بہت ساری دعائیں کی بہت 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 شکریہ ابھی صبح کے پانچ بجنے فجر کی اضان ہو چکی ہے اور بس اس کے بعد میرا دل چاہا کہ میں آپ لوگوں کو شکریہ ادا کروں ان لوگوں کا جنہوں نے میری ماں کے لئے دعائیں دی ان لوگوں کا جنہوں نے یہ کہا کہ آپ احمد نہ ہاریں انشاءاللہ آپ کی امی کو کچھ نہیں ہوگا تو بس آہ بہت دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کروں گی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گی کہ واقعی ماں باپ ایک ایسی چیز ہوتی ہے ان مول چیز ہوتی ہے جس کا کوئی نیمو بدل نہیں ہے ان دنوں میں ان بارہ دن میں میری زندگی چینج ہوگئی زندگی چینج کیسے ہوگئی ہمیں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم ہر سی بات ہے عمر کے اس حصے میں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ماں باپ سے زیادہ شاید کوئی اور لوگ پیار کرتے ہیں کوئی اور لوگ ہمیں سمجھتے ہیں یا کوئی اور لوگ ہمارے پر گھر جی نہیں سکتے لیکن ان بارہ دن میں مجھے ایک سبق حاصل ہوا کہ دنیا میں ہر رشتہ آپ کو مل سکتا ہے سوائے ماں باپ کے اور اسپیشلی ماں وہ چیز ہے جس کا کتنا نیمو بدل تو دنیا میں کہیں ہے ہی نہیں جب ان دنوں میری ماں بیمار تھی تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی یہ بارہ دن میری زندگی کے وہ دن تھے جو سب سے اتنا میری زندگی کے بورے دن تھے اور ہماری میری زندگی کا یہ پہلا رمضان ہے جو میں نے اتنا اتنا روکے اتنا ٹینشن میں اور اتنا مشکل میں گزارا مجھے سمجھ نہیں آتی تھی میں کونسی ایسی چیز کروں کونسی ایسے ہسپیٹر ہسپیٹر لے کے جاؤں جہاں جانے کے بعد میری ماں ٹھیک ہو جائے جہاں جانے کے بعد وہ مجھے کہیں کہ آپ کی امی کے ساتھ یہ پرابلم ہے ہم جگہ جگہ ہر ہسپیٹر میں جا رہے تھے ٹیسٹ ان کے سارے پچیس تیس سے زیادہ ان کے ٹیسٹ ہوئے تھے جو سارے کیر آ رہے تھے تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں ایسا کونسا عمل کروں دعاوں کے ساتھ کہ میری ماں ٹھیک ہو جائے اس عمل کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں نے دعائیں دی بہت سارے لوگوں نے پوچھا بہت سے وہ لوگ جو ہم سے دور تھے وہ ہمارے پھر سے قریب آگئے اور کہتے ہیں آپ کسی کو خوشی میں نہ جائیں کیونکہ خوشی میں ہمیشہ بلائی جاتا ہے ہمیشہ انمیٹیشن دیا جاتا ہے کہ ہمارے گھر میں خوشی ہے اور آپ آئیں اور ہمیں اچھا لگتا ہے ان کو بلانے کے بعد لیکن غم ہی کیسی چیز ہے جس میں انمیٹیشن نہیں ہوتا اس میں شدت ہوتی ہے آپ کی اپنا ہونے کی اور آپ خود اس کو فیل کر کے وہاں تک پہنچتے ہیں تو بہت بہت شکریہ ان لوگوں کا جو میرے اس غم میں میرے ساتھ شامل ہوئے جو میرے اس تکلیف میں میرے ساتھ شامل ہوئے اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اللہ کا شکریہ آج کافی دنوں بعد میری امی اٹھ کے بیٹھی ہے اور انہوں نے ہم سے بات کی ہے ابھی پراپر وہ سنس میں تو نہیں ہے لیکن ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بخار اترا ہے اچھا وہ کہ اتنی بڑی بھی نہیں ہے میں بولوں گی بچ کوئی ستر سال کی عورت ہے پچاس سال کی بندی ہے لیکن یہ تھا کہ بس تکلیف میں بہت زیادہ تھی تو آج اللہ کا شکر ہے وہ تکلیف کا ہے اور آج میں بہت خوش ہوں میں آپ کے لئے بس یہ دعا کرتی ہوں علمیہ والدہ ان کا ساہہ آپ پر بھی سلامت رکھیں جن کی ماں بیمار ہیں جن کے والد بیمار ہیں ان کا ساہہ آپ پر سلامت رکھیں کیونکہ وہ جتنے بھی بزرگ ہو جائیں آپ کے گھر میں جب وہ رہتے ہیں نا تو اس کی برکت سے علمیہ بہت کچھ دیتا ہے اور یہ کہنا چاہوں گی کہ بس زندگی نے مجھے یہاں سکھا دیا کہ محبت کا صرف ایک ہی نام ہوتا ہے اور وہ ہے ماں کیونکہ ہم جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے بغیر رہنے سکتے ہیں ہم آپ کے بغیر چلنے سکتے ہیں ہم آپ کے بغیر مر جائیں گے میں نے ان لوگوں کو بھی زندہ دیکھا ہے جو کہتے تھے مر جائیں گے میں نے ان لوگوں کو بھی ہستے گاتے بولتے گھمدے دیکھا ہے جو کہتے تھے ہم رہنی پائیں گے ہم ہمت ہار جائیں گے تو یہاں پر وہی بات آ جاتی ہے کہ صرف ایک ماں کا رشتہ ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ چلتا ہے باقی سب لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ میں آپ کی ماں کو بھی سلامت رکھیں اور آپ کی گھر میں ہر مشکل کو دور رکھیں آج ہم لوگوں کو سب انشاءاللہ پر سو فائنلی یا تو جمعہ کی عید ہے یا ہفتے کی عید ہے تو یہ رمضان تو خیر میرا اس طرح گزر گیا جو شاید مجھے زندگی بریاد رہے گا اور مجھے یہ رمضان بہت سب اگر دیکھے گیا ہے کہ آپ کے اپنے آپ کی قریب ہوتے ہیں مشکل وقت میں تو تینکیسو مچ آپ سب لوگوں کا آپ لوگوں کے لئے بہت سارا پیار اور دعائیں شکریہ